سری امتیاز جلیل جی جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی سماج کا بہت اچھا بھلا ہو رہا ہے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں کچھ آکڑے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ الگ بات ہے کہ اپنی سرکار میں رہتے ہوئے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن کہیں نہ کہیں اپنے سماج کی طرف بھی آپ کا کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے ایک انسی آرپی کا ڈیٹا میں بتاتا ہوں نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کا ڈیٹا اٹوٹل او 45,935 کیسے ورے ریجسٹرڈ فر کرائنس اٹرو سیٹیز اگنس اسٹیز اسیز ان دے یار 2019 اس کے اندر جو ڈیٹا بتایا گیا ہے دو ہزار پندرہ کے اندر اسی اسٹیز کا جو انسی آرپی کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 38.6000 کرائنس دو ہزار پندرہ کے اندر ہوئے تھے دو ہزار انیس کے اندر اس کا آکڑا بڑھ کر 45,900 ہو گیا ہے یعنی انیس پرتیشت اس کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے اب جو راجیہ اس کے اندر سب سے زیادہ یہ سہرہ جاتا ہے کہ ہمارے راجیہ کے اندر سب سے زیادہ کرائنس اگنس ریسیز ہوئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کرائنس اگر ہوئے ہیں تو اتر پردیش کے اندر ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹا میرا نہیں ہے یہ نیشنل کرائنس ریکارڈز بیورو کا ڈیٹا ہے دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے راجستان یہی ڈیٹا کے اندر ان سی آر بی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مدھے پردیش بیہار اور گجرات یہ تین راجیہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ایسیز کے اوپر اتیچار کیے جا رہے ہیں یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے جو سرکار کی طرف سے نکالا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک جواب دیتے ہوئے راجہ صبح کے اندر بتایا گیا ہے جو خیدی دیش بھر کے جیلوں کے اندر بند ہے اس میں ایسی ایسٹی اور او بی سی کی سنکھیا کتنی ہے تو آپ ہی کی سرکار کے آپ ہی کے منتری نے یہ جواب دیا ہے کہ سکسٹی فائی پوائنٹ نائن پرسنٹ جو لوگ الگ الگ جیلوں کے اندر بند ہے اس میں ایسیز اور ایسٹیز اور او بی سیز اگر ملاتے ہیں تو آلموسٹ سکسٹی سکس پرسنٹ ہے یہ آپ ہی کی سرکار کے آپ ہی کے منتری نے جواب دیا ہے دوسری بات یہ ہے اور اس کے اندر بھی جو سب سے زیادہ خیدی ایسی کے جو خید میں بند ہے جیلوں کے اندر بند ہے اس کا شرح بھی جاتا ہے اتر پردیش سرکار کو یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے آپ کے ہی منتری نے جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے میں دیکش مودے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہم گجرات گئے تھے گجرات کے بہت سارے ٹرائبل لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے ہم سرکار سے یہ جواب چاہتے ہیں کہ آپ نے جس پانچ ہزار کروڑ روپیے کا سردار واللہ بھائی پٹیل صاحب کا جو سٹیچیو بنایا ہے اس کے اطراف اب آپ نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے ذریعے ایک سو باویز گاؤں کے عدیوازیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ وہاں پر ٹوریزم کے پروجیکٹس بنائے جائے ہم چاہیں گے کہ منتری جی آپ اپنا جواب دیتے وقت اس کے اندر خلاصہ کرے کہ کتنے سارے ٹرائبلز کتنے سارے عدیوازی ان گجرات کے ایک سو باویز گاؤں سے اندر سے آپ خالی کروانے کے لیے جا رہے ہیں میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ویکنسیز کی اگر بات کرتے ہیں تو کتنے سارے ویکنسیز ہیں یہ جواب بھی پندرہ مارچ دو ہزار اکیس کو رمیش پوکریال صاحب نے منسٹر آف ایڈوکیشن نے یہ بتایا ہے کہ ویکنٹ ریزرٹ پوز فر ایسیز ایسٹیز این او بیسیز ان سنٹرل یونیورسٹیز کتنے ہیں تو ایسیز کے 2847 یہ سینئر جو ہمارے ہائی پروفائل انسٹیوشنز ہیں وہاں کی ہم بات کر رہے ہیں ایسٹیز کی ویکنسیز کتنے ہیں تو 1686 اسی طرح سینٹرل گورنمنٹ کے جو چھے منسٹریز ہیں ان چھے منسٹریز کے اندر جو آپ کے ویکنسیز ہیں وہ 60% ہے 60% ویکنسیز محض آٹھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے جس کے اندر ایسی ایسٹی اور او بیسیز ہیں کچھ دیر پہلے میں یہ بھاشن دینے کے لیے جب آ رہا تھا تو کچھ دیر پہلے راشتروادی کانگریس کے ایک ورش نیتا سنیل تکرے سہا بڑے جوش کے ساتھ بھاشن کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو مراتحوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے سرکار نے یہ کیا ہے دھنگروں کو بھی ملنا چاہیے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار آپ کی تھی اس وقت آپ نے یہ کیوں فیصلہ نہیں لیے اور ان کا بھاشن سن کر مجھے تو ایسا لگا کہ گرگڑ بھی شرما جائے کہ رنگ کیسے بدلتے ہیں ہمارے راجنیتا کہ جب سرکار کے اندر تھے کانگریس اور راشتروادی کانگریس کی سرکار تھی تب اس وقت دیویندر فڈنویس صاحب جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جنہوں مائنورٹیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شرسینہ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگوں سے یہ کہتے تھے دیویندر فڈنویس صاحب کے ہم کو ریزرویشن آپ مائنورٹیز کو دیجئے مسلمانوں کو دیجئے آج جب ستہ کے اندر ہے تو بلکل خاموش ایک ذکر بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے بارے میں بھی بات کی جائے کر کے تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ایسیز اور ایسٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا صاحب امبیٹکر کی جہنتی آئیں گی ہم لوگ صبح کو پارلیمنٹ بیلڈنگ کو روشنی سے سجا دیں گے امبیٹکر صاحب کے پتلے پورے دیش بھر کے اندر سجا دیں گے ہمیں ان کے سوشل ایکنومک بیکراؤنڈ کے بارے میں سوچنا ہے ستر سالوں سے کیوں یہ سماج آج پچھڑا ہوا ہے کیوں یہ سماج کی جھوپڑپٹیوں کے اندر ہم دیسی دارو کی دکانیں سجاتے ہیں وہاں پر کیوں وہاں پر شکشہ کی پراؤدھان نہیں کیے جاتے ہیں ستر سالوں کے بعد بھی ہم انہی مددوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں جب بابا صاحب امبیٹکر نے بتایا تھا انہوں نے اپنے جو بتایا تھا کہ یہ سماج کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیا یہ سماج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علاقوں سے دیسی دارو کے شراب کے اڈوں کو بند کرانا کیوں کھولے جاتے ہیں آپ کی بستیوں کے اندر یہ شراب کے ٹھیکے کہیں نہ کہیں اس سماج کے نیتاؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے اجڑکش مہدے میں سمجھتا ہوں کہ اس مددے کے اوپر ہم بار بار چرچہ کرتے ہیں ایک بار سنجیدگی سے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہونا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سر آپ گجرات کے ایک سو باویس ٹرائبل ویلیجزز کو آپ خالی کروا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ستیتی رہیں گی یہ بتائیے نرمدہ اندولن کتنے سالوں تک چلا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ٹرائبلز بھی خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں اور ان کو ہم طاقت دیں گے وہاں پر جا کر اگر آپ اس طرح سے ایک سو باویس گاؤں کے ٹرائبلز کو عدیوازیز کو خالی کرائیں گے اور وہاں پر ٹوریزم کے پروجیکٹس لگائیں گے تو بہت غلط بات ہے سرمتی